نمسکار آداب ستسری اکال دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو کرونا کے بھی دو پہلو ہیں اس کا ذکر میں پہلے بھی ایک پر کر چکا ہوں ایک ویڈیو میں لیکن جو حالات بن رہے ہیں ہندوستان میں امریکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے واقعی آنے والا سمیں کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ لگا جا سکتا ہے لیکن کرونا کے ذریعے ایک چیز جو سامنے ہمارے آئی اس پہ گوھر کرنے کی ضرورت ہے ہم سب لوگوں کو میرا خیال ہے آج کر لوگ کافی الٹ ہیں انہوں نے گوھر کی ہوگی کہ واسطوں میں ہم مالک کون ہے کرونا کی وجہ سے لاکڈاؤن ہوگا تو تقریباً سوہ مہینے کے لاکڈاؤن کے بعد ہمارے پنجاب کے سی ایم کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اگر سینٹر سے میں پیسہ نہیں ملتا ہے تو ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور بعد میں انہوں نے شراب کی دکانیں کھول دی ریجسٹریشن بھی کھول دی کیوں؟ کیونکہ پیسہ نہیں ہے تنخواہیں دینے کے لیے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر سوہ مہینے کے لیے بھی لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں تو سرکار کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا یعنی وہ تنخواہیں کس کے پیسے سے دی جاتی ہیں؟ جنتا کے پبلک کے ہمارے آپ کے تو پھر مالک کون ہوا؟ پیسہ دینے والا یا تنخواہ لینے والا؟ اس کے بارے میں ذرا سوچئے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ ہم سب لوگ غلام بنے ہوئے ہیں ہاتھ پاؤں جوڑتے رہتے ہیں بہت غریب مجبور بنے رہتے ہیں اور جن کو ہم تنخواہ دیتے ہیں وہ ہمارے مالک بنے رہتے ہیں چاہے وہ نیتا ہے چھوٹے سے نیتا سے لے کے بڑا نیتا ہے چاہے وہ چھوٹے افسر سے لے کے کوئی بڑا افسر ہے اس کی تنخواہ ہم لوگ دیتے ہیں جنتا دیتی ہے ہم لوگ اب دیکھیں ایک طرف تو کرونا ہے سوشل ڈسنسنگ ہے لوگ ڈاؤن ہے ماسک لگائیے اتنے نیم ہے اتنی سختی ہے دوسری طرف ہم سب نے دیکھا شراب کی دکانوں پہ کیا ہوا تب سوشل ڈسنسنگ کا کیا ہوا تب کرونا نہیں پھیلے گا گردواروں میں کیونکہ عورت ان کو کوئی لنگر دے نہیں رہا وہ تو بھوکھیں مر جائیں گے تو جو لنگر لگاتے ہیں اور وہاں پہ جو لنگر لگتا ہے وہاں بھی حالات ہم نے دیکھے ہیں ذاتر جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ وہ کوشش کرتے ہیں ڈسنسنگ کی لیکن ذاتر جگہوں پہ یہ ہو نہیں پا رہا ہے تو وہاں کرونا نہیں پھیلے گا آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ کیسے سکتے ہیں کہ آپ ان کو کھانا نہیں دے پا رہے ہیں لوگ بھوک پیاس کے مارے مجبوراں پیدل نکل لیے ہزاروں میل لیکن یہ ایک الگ وشہ ہے لیکن اس کے بارے بزرہ سوچئے کہ ہم سب لوگ ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس صرف وہ نہیں دیتا ہے جو انکم ٹیکس دینے والا ہے وہ تو دیتا ہی ہے لیکن ہر آدمی ایک مجدور بھی ایک بھکمانگا بھی اگر کچھ خریدتا تو اس پہ ٹیکس وہ ٹیکس دیتا ہے اس کی دی ہوئی ٹیکس سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن بوس کون وہ لوگ مالک کون وہ لوگ ڈنڈا کس پہ چلے گا جنتہ پہ جنتہ کون جو مالک ہے تو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل میں مالک جنتہ ہے پبلک ہے پہلے وہ ووٹ دے کے ان سب کو ستہ میں پہنچاتی ہے ان کو طاقت دیتی ہے اور اس کے بعد میں وہ ٹیکس دے کے کہ جب چیزیں خریدتی ہیں ریجسٹری کراتے ہیں آپ کتنے سٹم خریدتے ہیں کتنی خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے تو وہاں کرونا نہیں جائے گا جب ریجسٹری ہوگی تو وہاں وکیل بیٹھے ہوئے ہیں وہاں دلال بیٹھے ہوئے ہیں وہاں لکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کرونا نہیں جائے گا کیونکہ وہاں سرکار کو پیسہ چاہیے وہاں بھرشت لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تھوڑے بہت اماندار بھی ہوں گے لیکن ذاتر بھرشت ہیں تو وہاں کرونا نہیں جائے گا شراب کی دکان پر کرونا نہیں جائے گا کیونکہ وہاں شرابیوں کو شراب چاہیے بے شک شرابی گھر میں جا کے اپندروں کریں کیونکہ سرکار کو پیسہ چاہیے تنخواہیں دینے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک ان سب کو تنخواہیں جنتہ دیتی ہے پبلک دیتی ہے پھر آپ اپنے حقوں کو اپنے ادھکاروں کو کب سمجھیں گے کم سے کم آپ نے یہ تو دیکھا ہی ہوگا کہ شرابیوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا پولیس کے ساتھ میں کہ ہم سے تمیز سے بات کرو یہ چھٹکلے بھی یہاں سوشل میڈیا میں آپ لوگوں نے دیکھیں گے پڑے ہوں گے کہ شرابیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری تنخواہ ہم دیتے ہیں تمیز سے بات کرو ایکانومی کو ہم چلاتے ہیں ہم شراب پیتے ہیں تو سرکار کے پاس پیسے جاتے ہیں تب کہیں جا کے وہ سرکار کو چلا پاتے ہیں اور آپ لوگوں کو تنخواہیں دے پاتے ہیں اس میں کافیت تک ستے تو ہے لیکن ہم کب اس بات کو سمجھیں گے جب ووٹ دیتنے کا وقت آتا ہے تب بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں آج اگر دیش کے پرانتوں کے حالات خراب ہیں تو اس کے لیے نیتا لوگ ذمہ دار نہیں ہیں ہم لوگ ذمہ دار ہیں ہم نے ان کو چنائے ہم میں سے ہی ہو ان کو ایمپورٹ نہیں کیا گیا پاکستان سے چائنہ سے یا بنگلہ دیش سے نہیں نہیں ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے لائنوں میں کھڑے ہو کے میں تو یہاں تک کہتا ہوں یہ غریب لوگ زیادتر یہی لوگ ہوتے ہیں وہ شراب کی بوتل ہے پانسو روپے ہے ساڑھی ہے چھوٹی موٹ چیزوں پہ جا کے ووٹ ڈال آتے ہیں لمبل میں کتارے لگا کے تو اکثر بنی نیتا لوگ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کچھ نیتاؤں کو جو اپنے جگہ صحیح ہیں کہ بھئی ہم تو ویپار کر رہے ہیں ہم نے کرون روپیہ خرچ کیا جیتنے کے لیے اب اپنا پیسہ بنائیں گے یا کام کریں گے تو کام کیسے ہوگا تو اگر ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو تو انہیں پیسے دے کے خریدا تھا ووٹ ذات تر یہی ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں تو پھر آپ اب ان کی مدد کیوں کریں جب الیکشن آئے گا تب دیکھ لیں گے میں نے ایسے کچھ نیتاؤں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب الیکشن نزدیک آئے گا تو ہم نے ووٹ پھر خرید لینی ہے جب تک ہم کو یہ عقل نہیں آئے گی کہ ہم نے ووٹ کو بینچنا نہیں ہے ایک ہو کے ووٹ دینا ہے کسی اماندار کو چلیے یوں دیکھ لیں کہ اماندار نہیں ملے تو جو سب سے کم بھئی مانو اس کو چن لیں اور یہ بات اپنے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کریں کہ مالک آپ ہیں اس کے لیے کرونا کا دھنواد کریے کہ کرونا کی ویسے لوگ ڈاؤن ہوا اور یہ ست ننگا ہو کہ ہمارے سامنے آگیا بلکل بے پردہ ہے اور اس کے بعد بھی اگر ہم نے غلام ہی بنے رہنا ہے تو پھر ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بات پکڑ میں آئی ہوگی اور دھیے دھیے سنگٹت ہونے کوشش کیجئے اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نائنصافی ہوتی ہے تو آپ کو یہ ست یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اکٹھی ہو کے لڑ سکتے ہیں مالک ہم ہے ہم تب تک نوکر اور غلام اور مجبور بنے ہی رہیں گے جب تک ہم بٹے ہوئے ہیں ہم گروہ پہ الزام لگاتے ہیں لیکن کالے انگریز ان سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں انہوں نے صرف ہندو مسلمان کو باٹا تھا انہوں نے تو چھوڑا ہے کسی کو نہیں یہ تو دھرم کے نام پہ ذات کے نام پہ پتہ نہیں کس کس لول پہ انہوں نے بٹوارے کر دیئے ہیں گوتر کے نام پہ ہم کو اس کے نام پہ ووٹ نہیں دینی ہے آنے والے وقت میں یاد رکھئے ہم کو ووٹ دینی ہے اپنے علاقے کے لیے اپنے گاؤں کے لیے اپنے شہر کے لیے اپنے ذلے کے لیے اپنے پرانت کے لیے ایک ہو کر ووٹ دینی ہے اب آپ دیکھئے ہم دھرم کے نام پہ بٹے ہیں ہم پارٹیوں کے نام پہ بٹے ہوئے ہیں تو جب اتنے ہم بٹے ہوئے ہیں تو پھر تو ہماری مار پڑے گی ہمیں لوٹا جائے گا ہماری آواز کوئی نہیں سنے گا جب تک ہم ایک ہو کے اور سارے لوگ ووٹیں ڈال لینے جاتے ہیں نبے پچانوے فیزدی ووٹ نہیں پڑتا ہے تب تک بات نہیں بنے گی تب تک آپ کے سکول بھی ایسے رہیں گے آپ کے سڑکیں بھی ایسی رہیں گے آپ کے اسبطال بھی ایسے رہیں گے اور آپ کے ڈنڈے جوتے بھی پڑتے رہیں گے جب تک آپ ایک نہیں ہوتے اور جب تک آپ بنا پیسہ لیے ووٹ نہیں ڈال دے پیسہ نہیں چاہیے صحیح آدمی چاہیے ہمارے علاقے کا کام ہونا چاہیے یہ کچھ وچار مجھے آئے تھے جب میں نے دیکھا کہ سوہ مہینے کے اندر ہی سرکاروں کا یہ حال ہو گیا کہ ان کو شراب کی دکانیں کھولنی پڑی ان کو ریجسٹیشن کھولنا پڑا تو مجھے لگا کہ مالک تو جنتا ہے ایسا سنتے آ رہے ہیں ہم لوگ اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں لیکن پرتکش پرمان میں نے پہلی بار دیکھا آپ لوگوں نے بھی دیکھا اس بات کو گانٹ باندھ لیجئے اور آنے والے وقت میں سوچئے وردہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا وردہ ہماری استطیق کو کوئی نہیں سودار سکتا ایشور بھلا کرے دیا کرے مہر کرے ہم سب کو یہ سوچ اور سامرتھ پردان کرے تاکہ ہم نرنتر جیسے بہتر سالوں سے بنتے آ رہے ہیں نرنتر اسی طرح سے بے وکوف نہ بنتے رہیں آپ سب کا بہت بہت دھنیوات نمسکار جائے ہند جائے بھارت موسیقا